اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بہت مزی کیجئے ہیں وہ امبلی کی چٹنی ریڈی کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کری تھی دھائیں بھلوں کی اور دھائیں بھلوں کے اوپر جو ہے میں نے یہ والی امبلی کی چٹنی جو ہے وہ ڈالی تھی تو آپ سے بولا تھا کہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ضرور سکھائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ تقریبا جو ہے ایک پاو امبلی ہے اس کو ہم نے اچھے سے جو ہے وہ واش کرنا ہے کیونکہ جب مارکیر سے اس طرح کھولی ہوئی امبلی لیں تو اس پہ جو ہے ہلکی سے مٹی بھی ہوتی ہے تو بہتر ہے اس کو آپ واش کر لیں اور اس کو فیلال میں نے جو ہے وہ ایک پین میں ڈال لیا ہے اب اس کو اچھے سے واش کر رہی ہوں پہرے اس میں پانی ڈالنا ہے اس کو تھوڑا سا مل کے اور اس طرح اس کا پانی نکال دینا ہے اس کے اوپر جتنی بھی ڈرسٹ ہے یا جو کچھ بھی لگا ایزی لیے اتر جائے گا اور پھر اس کو جو ہے فل ٹیفن کو جو ہے بھر لیتی ہوں پانی سے یہ دیکھیں تقریباً اس میں اتنا پانی ڈال کے اس کو جو ہے ہم نے ساری رات کے لیے رکھتے نہیں لیکن اگر آپ ڈی ٹائم بنا رہے تو اس کو تین سے چار گھنٹے ضرور رکھئے گا اور اس کے بعد اس کو اچھے سے اس طرح میش کر لیں لیکن اگر آپ جو ہے وہ ڈی ٹائم بنا رہے ہیں ایمیجنسی میں کی گیسٹ آگیا آپ کو بنانی پڑ رہی ہے تو آپ گرم پانی میں اس کو ڈپ کریں ہاں 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 گھنٹے بعد بنا سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو اچھے سے چھان لیتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً یہ پانچ چھے گھنٹے پڑی رہی تھی اور اس کے بعد اس کو اچھے سے چھان لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے چھاننے کے بعد اس کو ہم پکائیں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں آٹ کریں گے وہ میں آپ کو ساست بتا دوں گی یہ دیکھیں اچھے سے اس کو چھان لیں گے اور اس کو کپڑے والی کپڑے والی پونی سے بنتی ہے اس سے بھی چھان سکتے ہیں اب یہ جو مٹیرل بچ گیا ہے اس کو ہم نے ہینڈس سے مدد سے اچھے سے میش کرنا ہے تاکہ اس میں بھی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے نکل جائے یہ دیکھیں اس طرح ہینڈ سی مل کے گھٹلیاں جو ہے وہ سائٹ پہ کر دیں گے اس کی اور اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے اور پانی ایڈ کر کے اور اس کو جو ہے وہ ہم پھر چھان لیں گے چلیں جی اس میں ہم پانی ایڈ کر کے چھان کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سارا جو ہے چھان کے ایک ہی جگہ پر پانی کر لیا ہے اس کو اب جو ہے ہم کھونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کو ہم نے تقریباً جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ پکانا ہے اس طرح کے جو ہے وہ دو چمچ جو ہے بھر رہی ہے شوگر کی اس میں ہم نے ایڈ کرنے یہ دیکھیں کیونکہ یہ میٹھی چٹنی ہوتی ہے ایملی کی میٹھی چٹنی یہ دیکھیں ہاف ٹیسپون میں نے اور ایڈ کر دیا اور اس میں ہاف ٹیسپون سے کم جو ہے وہ ہم سالٹ یوز کر رہے ہیں تھوڑی سے ہم جو ریڈ میرچ کا پیسٹ یوز کر رہے ہیں جس میں جو ادھرک لسن کا جو ہے وہ پیسٹ موجود ہے یہ دیکھیں اس کو اب اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور اس کو تقریباً جو ہے وہ کھونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جیسے یہ اوبرنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں کچھ اس طرح کے اس کی جو ہے وہ کنسٹری ہو جائے گی اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ جو پتلا پتلا سا ہے یہ گاڑا ہو جائے تھک ہو جائے اس کا جو ٹیکسٹر ہے اور پھر اس کو جو آپ جو ہے وہ فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ون منت کے لیے ٹو منت کے لیے اس کو اچھی سے بوٹل لے کے اس میں آپ جو ہے تھنڈا کر کے اس کو بوٹل میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں اور جب بھی دیں بھلے بنائیں اور یہ سرب کر رہی ہیں اس کے علاوہ کسی بھی ریسپی کے ساتھ آپ اس کو جوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور آلو بخارے کی چٹنی بھی آپ کو ہم سکھائیں گے نیکس ٹوڈیو میں یہ دیکھیں یہ ککھو کے بہت ہاف سے کم رہ گی ہے یہ دیکھیں اور کافی گاڑی ہو گی ہے چلے جی اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ سرب کرتے ہیں سرب کر کے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تو جی ہماری مزددار سی ایملی کی چٹنی ریڈی ہو گیا ہے آئی ہو آپ کے آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب تھنکس فور واشنگ سی یو نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ